اسرائیل نے ویانہ کنونشن کی خلاف فرضی کی سزا ملنی چاہیے فلسطینیوں کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اسرائیل کو سزا دینے کی ضرورت ہے حزباللہ کا اب تک کا اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اور 15 منٹس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 100 راکٹس فائر کیے گئے ہیں نورت اسرائیل کی طرف یعنی ایران اسرائیل پرٹیک کرے گا دائریکٹ یہ آپ سے میں نے کہا تھا کوئی طاقت نہیں لڑے گی لیکن جس دن ملک سے ملک کی فوج لڑنے پہ آگئی وہی سے عالمی جنگ کا آغاز ہو لیکن اس وقت میرے خیال میں ایران سمجھتا ہے کہ یہ موقع بہت اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس وقت امریکن آرمی جنرلز جو ہیں وہ سارے تلویب اسرائیل جا چکے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کو پروٹیکٹ کریں اور اس کے بعد اگر اٹیک کرتے ہیں ایران کرتا ہے تو آپ نے اس کے بعد ریٹیلیٹ کس طرح کرنا ہے یہ تیاریاں اس وقت جاری ہیں شہباز شریف لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے عوائد قبضے کے لیے یہ حملہ صحیح ہے شانتی نیائے اور سمبردھی کے لیے یہ حملہ ضروری ہے دیکھیں اس میں پریزیڈن جو بائیڈن نے کہا ہے don't نہ کریں انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ مت کرنا یعنی یہ کہ جو حملہ کرنے کا تم کہہ رہے ہو یہ مت کرنا اب لڑو نہ آؤ میدان میں آؤنا اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان مسلمان کا دشمن وہ ایسے اسرائیل نے پوری دنیا کو اپنے جکڑا ہوا ہے کوئی کھل کے بھی چاہ کے بھی فلسطین کی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن آفرین ہے کہ وہ جنگ نہیں بند کر رہے آج بھی انہوں نے پانچ اٹیک کیے ہیں لیبنان کے اوپر ہزبولہ کے اقارڈنی ٹو اسرائیل وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہزبولہ کا انفرسٹرکچر ختم کیا پھر بھی مجھے احلانج ضرور ہے دوخی یہ ہے کہ جو اسلامی ورڈ ہے وہ بلکل اس کے کوئی ان کو فکر نہیں کسی چیز کی بھی یہ کونسا اسلام ہے تم کس چیز کے مسلمان ہو اور تم اگر مسلمان ہو تو آج ہم تم سے برات کا اعلام کرتے ہیں تم مسلمان ہم سے الگ ہم مومن الگ ٹھیک ہے اگر پھر بھی اسرائیل نہیں مانتا بھائی اڑا بھو ٹھیک ہو گیا اور اگر انہوں نے اڑا دیا کس کو اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اس کو نیپلیر استعمال کرنا پڑا تو وہ کرے گا ملین ڈالر سوال یہ ہے کیا ایران ایسے بھڑ کے مار رہا ہے یا اب کی بار وہ واقعی حملہ کرنے لگا ہے اس مہینے کی شروعات میں دمشق میں ایران کی دوتاواز پر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا جس میں دو ایرانی جنرلوں کی موت ہو گئی تھی اس حملے کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے جس سے دونوں دیشوں کے بیچ تناف چرم پر ہے ایران کے حملے کی تیاری کو لے کر امریکہ نے چیتاونی دی ہے امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے بھی ایران دوارا کبھی بھی حملہ کرنے کی بات کہی ہے بائیڈن نے اسی کو دیکھتے ہوئے اس پر حملے کے روپ میں دیکھ رہا ہے بائیڈن کے بیان سے پہلے وائٹ ہاؤس کے پروکتہ جان کربی نے بھی اسرائیل پر ایران کے حملے کی آشنکہ جتائی تھی ایرانی حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے دوسرے دیش بھی ایکشن موڈ میں آ گئے ہیں بھارت، فرانس اور روس سہت کئی دیشوں نے اپنے ناغریکوں کو ان دونوں دیشوں کی یاترہ نہ کرنے کی چیتاونی دی ہے بھارتیہ ویدیش منترالہ نے کہا کہ سبھی بھارتیوں کو سلاح دی جاتی ہے کہ وہ اگلی سوچنا تک ایران یا اسرائیل کی یاترہ نہ کریں جانکاری کے انسار بھارت سرکار دونوں دیشوں سے رہ رہے بھارتیوں کی سمبھاوت نکاسی سہت ویبھن ستھتیوں سے نپٹنے کی تیاری کر رہی ہے اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اس نے ناغریکوں کو نئے نردیش جاری نہیں کیے ہیں لیکن اس کی سینہیں ہائی الرٹ پر ہے بتا دیں کہ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ علی خامنی نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کو دندت کیا جائے گا یہاں بتا دیں کہ ایران کے پاس اسرائیل پر سیدھے حملہ کرنے میں سکشم مسائلیں ہیں چلیے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ پاکستانی میڈیا کا اس بارے میں کیا کہنا ہے سردن لیبنن سے یہ راکٹس فائر کیے گئے ہیں کسی جگہ پر پندرہ منٹ کے اندر پچاس میزائلز کسی جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پندرہ منٹ کے اندر سو میزائل اسرائیل پر مارے گئے ہیں اور یہ راکٹس گولن ہائٹس پر فائر کیے گئے ہیں اور اس میں پندرہ منٹ کے اندر اتنے میزائلز اتنے راکٹس کا ہزباللہ جو کہ ایران کی پروکسی ہے ایران کا سپورٹڈ گروپ ہے اور اس وقت ایران کی بیک پر حزباللہ موجود ہے اس سے پہلے بھی حزباللہ نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر پہلے بھی اس طرح کی ہمیں ڈیولپمنٹس نظر آئی ہیں لیکن اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے یہ جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے یہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا سکتی ہے تو ایران جو کہ پہلے کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ کرے گا اور اب اس کی حملہ کرنے کا انتظار سب کو یہ تھا کہ خبر یہ آئے گی کہ ایران نے اتنے میزائل اتنے راکٹس جو ہیں وہ فائر کی ہیں اسرائیل کی طرف لیکن خبر یہ آئی کہ حزباللہ نے کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ حزباللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہے تو اس حزباللہ کے حملے کے بعد اب ایران نے یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ جب وہ حملہ کرے گا تو وہ اس سے بڑا حملہ ہوگا لیکن اس میں اسرائیل کی طرف سے تیاری پوری نظر آ رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آئرن ڈوم ایکشن میں آیا ہے جب سو میزائل اس طرف داگے گئے ہیں نورت اسرائیل کی طرف گولان ہائٹس پر تو اس کے بعد اسی وقت آئرن ڈوم ایکشن میں آ گیا اور اسرائیل کے آئرن ڈوم جو سسٹم ہے اس نے انٹرسپٹ کیا ہے اور پھر یہ جب دیکھا جا رہا ہے کہ کتنے انٹرسپٹ کیے ہیں میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کتنے میزائل گرے ہیں کتنا اس کا نقصان ہوا ہے تو اس میں کہا یہ گیا ہے کوئی بھی دنیا میں ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا وار کرے گا حملہ کرے گا تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں جو امریکہ ہے اس کو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ جو سینڈ کوم چیف ہیں وہ بھی پہنچے ہیں اور اسرائیل کے جو آرمی چیف اور ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا شولڈر ٹو شولڈر انہوں نے کہا اسرائیل کا ہمارا وعدہ ہے اسرائیل کا ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے پریزیڈن جو بائیڈا نے بھی کہا ہے کہ آپ بھول جائیے کہ اس قسم کی صورتحال میں جو اسرائیل کا ساتھ چھوڑا جائے گا اور وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہیں ایران اور اسرائیل کی بات کریں گے امریکہ بھی بیچ میں ہے اور ایک ٹینشن بنی بھی ہے جیسے کہ ایران کا لگ رہا ہے موٹ کے وہ اس نے جو ہے اٹیک کرنا ہے کئی امبیسیز جو ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھارت سمیت وہ بھی بند ہوئی ہے اسرائیل کی کیا دیکھ رہے ہیں ایک بار اور جنگ آگے پڑھنے والی ہے لیکن اس وقت میرے خیال میں ایران سمجھتا ہے کہ یہ موقع بہت اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ایڈمیسٹیشن ان کو نہ تو گھر سے وارڈ آف کانفیڈنس موجود ہے دوسرا فارم پالیسی ویک ہے اور انہوں نے اوبامہ پیرڈ میں جو بائیڈن کو اور اوبامہ ایڈمیسٹیشن کو بڑی ڈیٹیل سے سٹیڈی کیا ایران نے بھی ریشیا نے بھی چائنا نے بھی اور انہیں پتا تھا کہ یہ لڑنے کی اب سکت بھی نہیں رکھتے گی تو اس میں آ کے انہوں نے میرے خیال کچھ جو نیوز آٹلیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلے 48 48 گھنٹے کے اندر اندر ایران جو ہے وہ اٹیک کرے گا ساری دنیا ہی غازہ بن چکی ہے ان کے لیے فلسطین میں ہی کیا ہے آپ دیکھ لیں اسلامی ورڈ کے حالات مسلمان جہاں بھی ہیں ان کے حالات خراب ہیں مسلمان اپنے ملکوں کے اندر ہیں وہاں بھی ان کے اوپر اپنے لوکل لوگ غازہ کی طرح مسلط ہیں ان کے اوپر اب کے بار یہ ہوا ہے کہ شام میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے کوئی سات لوگ ان کے شہید ہوئے باقی لوگ بھی کچھ سات ہی جہاں بھاک ہوئے یا وہ جو باقی لوگ تھے سفارت خانے کے یا وہ سیویلین تھے وہ بھی شہید ہوئے کوئی بارہ پندرہ چودہ لوگ تھے اور ان کے سات لوگ تھے ایک ریولوشنری گارڈ کا کمانڈر جس کا نام محمد علی زاہدی بتایا جا رہا ہے تو وہ بھی مارے گئے ہیں اب اس کے بعد جو سفارت خانے پہ حملہ ہوتا ہے یہ اس ملک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق جو سفارت خانے پہ حملہ ہوتا ہے یہ اس ملک پر کیونکہ سفارت خانہ کسی بھی کنٹری کا انٹرنیشنل لا کے مطابق اس ملک کی ٹیلٹری بھی تصور ہوتا ہے یعنی اگر ایران کا سفارت خانہ شام میں ہے اور وہاں پر حملہ ہو گیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کی سرزمین پر حملہ ہوا ہے ریولوشنری گارڈز اور کچھ زومہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہیں اس لیے ہم نے دونوں کے احساسوں پر حملہ کرنا ہے لیکن کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور اس میں اٹیک مختلف قسم کو ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے ٹیکنالوجیکلی امریکہ اور اسرائیل کو ایک ایج حاصل تو ضرور ہے ان کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ویپنز ان کے پاس جدید ہتھیار ان کے پاس بہت ہی سوفیسکیٹڈ ویپنز ہیں اس لیے وہ امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک ڈائرٹ کانفلکٹ اور ڈائرٹ کانفرنٹیشن ہو جس کی بنیاد پہ ہم ایران پر بقاعدہ حملہ کریں اور یہ خطہ پھر سے خدا نخواستہ ایک لپیٹ میں آ جائے گا ایک آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا یہی ہے کہ اب ایران کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ اب ایران اپنی سردوں کے اندر تک جنگ لے جانے میں اس کو ہم کامیاب ہو جائیں اور ایک طریقہ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کی پالیسی کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ حملہ اس نے ضرور کرنا چاہے اس کی فارم کوئی بھی ہو